باٹس صاحب مجھے بتائیں اگر یہ ورلڈ کپ بری طرح سے پاکستان ہارتا ہے دعا تو ہماری ہے کہ پاکستان اچھا پرفارم کرے یہ جن لڑکوں کو امید بنا کر کمبینیشن ایک بنایا گیا ہے ہماری دعا تو یہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرے ورلڈ کپ جیتے چاہے وہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ جیتے لیکن اگر اللہ نہ کرے یہ ٹیم بری طرح سے ہارتی ہے تو ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں پہلی بات میں آپ کو بات بتاؤں کیا ان سے کوئی پوچھنے والا ان کے اوپر مجود ہے یا نہیں ہے نہیں وہ تو مزاق کی بات ہے کدر گئی سیلیکشن کمیٹی اور کدر گئی سلیم یوسف صاحب دیر سال ہو گئے ہیں وہ تنہائے پاڑ رہے ہیں اور ابھی تا کوئی سیلیکشن کمیٹی کوئی ان کی ریپورٹ آگے جنہوں نے دی ہو جو اقبال قاسم صاحب نے استعیفہ اسی وجہ سے تو دیا تھا کہ سیلیکشن کمیٹی ڈمی ہے لیکن آپ کے سوال کی طرف باتوں کے ذمہ دار جو ورلڈ کب میں ایک ماں کو بات بتاؤں کہ پاکستان کرکٹی ہمیشہ گوڈ ڈے پہ میچ کھیلتی ہے کیونکہ سارے جتنے جو سکوارڈ ہیں یہ جتنے لڑکی ہیں یہ تین میں سے ایک میچ پہ ضرور چلتے ہیں لائٹ فوکے بم کی طرح دوسری ٹیم جو ہے وہ اپنے میچ کا اچھا دن بناتی ہیں وہ اپنے اس پلیئر سے پرفارم کرواتے ہیں جس کے سوٹیبل پیچ ہوئے جس کے لئے سوٹیبل کنڈیشن ہوئے پاکستان کو اگر دوسری ٹیم سے کمپیریزن کیا جائے پاکستان کا پہلے سے گیار میں کا پلیئر اپنے گھوڈ ڈے پہ پرفارم کرتا ہے کہ یار اگر میرا اچھا دن ہوئے گا تو پرفارم کر دوں گا اگر میرا اچھا دن ہوئے گا تو پرفارم کر دوں گا اس فرنچائز کا پریشر ہے تو یہ چیز ہمارے جو سیلیکشن کا پلیئنگ ڈیون کا بیٹنگ ڈر کا سب کچھ ہے نا یہ گوڈ ڈے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے چالکے تو ٹھیک ہے ادھر وزیار یہ پلیئر ہی اتنے ہیں لیکن بڑھ صاحب گوڈ ڈے پہ محس تو نہیں جیتا جاتا میں نے تو آپ سے پہلے کہا جی آپ نے کہا جی کہ ورلڈ کپ ہار گئے تو میں پاکستان کی ہار پہ کبھی بات نہیں کرتا میں ہمیشہ پاکستان کی جیت پہ بات کرتا ہوں کہ کیوں نہیں جیتیں گے دیکھیں دیکھیں کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ بہت سے پاکستانی ایسے لوگ ہیں جو کرکٹ سے بڑا پیار کرتے ہیں ان پلیئر سے بڑا پیار کرتے ہیں اگر ٹیم کمبینیشن اچھا بنایا جاتا مضبوط بنایا جاتا جو پلیئر واقعی پرفارمنس کرتے ہیں انہیں بیچ میں شامل کیا جاتا پھر اگر پاکستان میچز ہارتا بھی تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا ٹیم کا اعلان ہونے کے بعد شائکین کو بھی دکھ ہوا ہے اور اگر ٹیم پرفارمنس نہیں کرتی تب بھی ظاہری سے بات ہے عوام کو غصہ آئے گا پھر نہیں دیکھیں زیشان علی صاحب آپ کے میں آباد بتاؤں کہ پچھلے ڈیٹھ سال سے اٹھارہ مہینے سے پاکستان کی جو پوری کرکٹ ہے نا اور بابر آزم کے گرد گھوم رہی ہے اور بالک میں شاہین شاہ کے گرد گھوم رہی ہے ہمارے دو مین پلیئر تو ورلڈ کپ کے لیے ہیں نا تو ٹھیک ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے چل رہا تھا وہ چل لیں دے جو آپ کو میں نے بالکل ایک سمری بتا دی ہے ہمارے ورلڈ کپ کے تو آپ کے پاس وہ دو پلیئر تو ہیں نا تو باقیوں کو ساتھ سال لے کے چلے جائیں گے جو اچھا پرفارم کر دے گا اس کا نام ہو جائے اس نے بابر کے ساتھ پرفارم کر دی ہے جو اچھا بال کر دے گا آؤٹ ہو گئے یار آج شاہین شاہ کے ساتھ اس نے بڑا اچھا ساتھ دی ہے تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ورلڈ کپ ہمارا تین پلیئر کے گرد گھومے گا بابر آزم محمد عزوان اور شاہین شاہ فریدی یہ جس میچ میں پرفارم کر دیں گے پاکستان ایزی میچ جیتے گا جس میچ میں یہ سٹرگل کریں گے تو پاکستان آپ خود ہی سمجھے کہ آج پاکستان جو ہے نا آج ہمارا کچھ نہ کچھ وہ سرپرائز ملے گا جو ہم جس کے آدھی ہیں